سبقِ حفتم کلی و جزئی کی بحث مفہوم یعنی جو شئے ذہن میں آتی ہے کی دو قسمیں ہیں کلی جزئی کلی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت ہو سکے یعنی کئی چیزوں پر صادق آئے جیسے آدمی کے زید عمر بکر وغیرہ ان سب کو آدمی کہنا صحیح ہے کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے وہ اس کے جزئیات و افراد کہلاتے ہیں جیسے آدمی کے افراد و جزئیات زید عمر بکر وغیرہ ہیں اور حیوان کے جزئیات انسان بکری بیل وغیرہ ہیں اچھا بھئی آج ہم کلی اور جزئی کے بارے میں پڑھیں گے بھئی دیکھئے میں مختلف چیزوں کے نام لیتا ہوں آپ کے ذہن میں ان کی صورت اور ان کی پہچان آتی جائے گی کتاب قلم مدرسہ مسجد زید عمر بکر دیوار درخت سکول سڑک راستہ انسان بیل بکری وغیرہ دیکھئے میں جو جو لفظ بولتا جا رہا ہوں اس کی صورت اور اس کی پہچان آپ کے ذہن میں آتی جا رہی ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور مثلا زید اور عمر آپ کے دوست ہیں ان کا نام ہے تو جن جن چیزوں کا میں نام لے رہا ہوں ان کی صورت اور پہچان آپ کے ذہن میں آتی جا رہی ہے تو یہ جو ہمارے ذہن میں کسی چیز کی صورت اور پہچان آتی ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مفہوم اور معنی دیکھو ان چیزوں کا معنی آپ کے ذہن میں آتا جا رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا ہر ہر لفظ کا معنی آپ کے ذہن میں آ رہا تھا تو یہ جو ذہن میں آ رہا تھا یہ کیا ہے مفہوم اور معنی بولیں بھئے زبان سے دوہ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مفہوم اور معنی تو جب بھی ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو جو معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں بھئے مفہوم فہم سے ہے نا جو ہمیں سمجھ میں آیا مفہوم اور یاد رکھئے یہ جو مفہوم ہے یہ اگر ایک سے زیادہ چیزوں پر بولا جا سکے تو اس کو کلی کہتے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ چیز پر وہ نہ بولا جا سکے تو اس کو جزئی کہتے ہیں مفہوم جو آپ کے ذہن میں آیا توجہ ہے سبق کی طرف مفہوم مفہوم وہ معنی جو آپ کے ذہن میں آیا تو وہ مفہوم اگر کئی چیزوں پر بولا جا سکے تو اس کو کیا کہتے ہیں کلی مفہوم اگر کئی چیزوں پر بولا جا سکے تو اس کو کلی کہتے ہیں پھر دوہرائے مفہوم اگر کئی چیزوں پر بولا جا سکے تو اس کو کلی کہتے ہیں اور اگر وہ صرف ایک ہی چیز پر بولا جائے زیادہ پر نہ بولا جا سکے تو پھر اس کو جزئی کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے معلوم ہو کلی وہ ہے جو کئی افراد پر بولا جا سکے اور جزئی وہ ہے جو ایک سے زیادہ پر نہ بولا جا سکے بات سمجھ میں آگئے کلی لفظ یاد رکھی یہ لفظ عربی ہے کلی یون کلی یون تو وقف کرتے ہیں آخر میں کلی پڑھتے ہیں اسی طرح دوسرا لفظ ہے جزئی یون اس کو کیا پڑھتے ہیں جزئی تو کلی کونسا مفہوم ہے جو کئی چیزوں پر بولا جا سکے اور جزئی کونسا مفہوم ہے جو ایک ہی چیز پر بولا جا سکے زیادہ پر نہ بولا جا سکے مثلا میں نے کہا درخت تو ایک معنی آپ کے ذہن میں فورا آ گیا آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے درخت کسے کہتے ہیں اب بتائیے یہ جو مفہوم آپ کے ذہن میں آیا یہ کلی ہے یا جزئی ہے جزئی جزئی ایک اس طرف درخت ہے ایک دوسری طرف ہے ایک تیسی طرف ہے ایک چوتھی طرف ایک درخت ہے ہر ایک کیا ہے یہ بھی درخت ہے وہ بھی درخت ہے وہ بھی درخت ہے تو کئی چیزوں پر وہ مفہوم صادق آ رہا ہے کہ نہیں صادق آ رہا تو لہٰذا یہ کیا ہوا کلی ہوا تو کلی وہ مفہوم ہے جو کئی چیزوں پر صادق آئے جو کئی چیزوں پر بولا جائے اور مجھے بتائیے کتاب کلی ہے جزئی ہے کلی ہے یہ میرے سامنے جو ہے یہ بھی کتاب آپ کے سامنے جو ہے یہ بھی کتاب تو ہر طالب علم کے سامنے دیکھو کتاب موجود ہے ہر ایک پر کتاب کا لفظ صادق آ رہا ہے تو معلوم ہوا کتاب کیا ہے کلی اسی طرح قلم کلی ہے یا جزئی ہے یہ بھی کلی ہے جو بھی لکھنے والے کلم مختلف شکلوں کے ہوں ہر ایک کو ہم کہیں گے یہ قلم ہے اور بتائیے مجھے انسان یہ بھی کلی ہے زید بھی انسان عمر بھی انسان بکر بھی انسان ایک طالب علم بھی یہ بھی انسان دوسرا بھی انسان تو ہر ایک کیا ہے انسان تو انسان بھی کیا ہے کلی جبکہ بعض مفہوم ایسے ہوتے ہیں جو کئی افراد پر نہیں بولے جا سکتے وہ صرف ایک ہی متعین پر بولے جاتے ہیں مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام ہے زید اب یہ زید جیسی میں نے کہا اس کی فورا پہچان آپ کے ذہن میں آگئی اب بتائیے یہ زید کلی ہے یا جزی ہے یہ جزی ہے یہ زید ایک ہی ذات پر بولا جا رہا ہے اور ایک سے زیادہ پر یہ نہیں بولا جا رہا ہے اسی طرح مجھے بتائیے لاہور لاہور کی بادشاہی مسجد کلی ہے یا جزی ہے یہ بھی جزی ہے یہ صرف لاہور کی جو بادشاہی مسجد ہے اسی پر بولا جا سکتا ہے اور مثال دیکھ لیں شاہ فیصل مسجد کلی ہے یا جزی ہے یہ جزی ہے بھئی شاہ فیصل مسجد ایک کی ہے اس کا نام ہے اور مسجدوں پر یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا اور مثال مجھے بتائیے بھئی مثلا تاج محل کلی ہے یا جزی ہے یہ بھی جزی ہے شاہ باش اسی طرح ہمارا یہ مدرسہ جامعہ محمد موسیٰ البازی کلی ہے یا جزی ہے یہ بھی جزی ہے شاہ باش یہ صرف اسی مدرسے پر یہ لفظ بولا جا سکتا ہے اور کسی مدرسے پر نہیں اور مثال بتائیے مثلا گائے یہ کلی ہے جو بھی حیوان ہوگا گائے کی نسل کا مادہ اس کو کیا کہیں گے گائے ہی کہیں گے اسی طرح بکری یہ بھی کیا ہے کلی ہے تو کلی اور جزی کا مانا اچھی طرح سمجھ نہیں آگیا کلی کسے کہتے ہیں یاد رکھئے کلی بھی مفہوم کا نام ہے جزی بھی مفہوم کا وہ جو خارج میں ہمیں مثلا یہ کتاب جو پڑی ہوئی ہے یہ کتاب نہیں کلی کتاب نہیں وہ جو مفہوم ذہن میں آیا وہ کیا ہے وہ کلی ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی وہ مفہوم بھئی اور جزی ہاں تو کلی اور جزی یہ مفہوم کا نام ہے بھئی اور اس میں پھر آپ غور کریں گے یہ مفہوم ایک سے زیادہ چیزوں پر بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا اگر ایک سے زیادہ چیزون پر بولا جا سکتا ہے تو وہ کیا ہے کلی اور اگر ایک سے زیادہ چیزوں پر وہ نہیں بولا جا سکتا تو وہ جزی ہے بھئی اب مجھے بتائیے بھئی دیکھیے سورج کو آپ جانتے望 iegen کسے کہتے ہیں آسمان پر چمکنے والا ایک گول روشن جسم ہے جس کے نکلنے سے دن ہو جاتا ہے اب مجھے بتائیے سورج کلی ہے یا جزی ہے جزی بولیے یہ کیا ہے کیوں کوئی اور سورج ہے نہیں بھئی یاد رکھئے سورج کلی ہے کلی ہے جزی میں سورج کے میں نے بتایا کسے کہتے ہیں ابھی میں نے بتایا کسے کہتے ہیں سورج آسمان پر چمکنے والا ایک روشن گول جسم اس کو کیا کہتے ہیں سورج جس کے طلوع ہونے سے دن ہو جاتا ہے توجہ ہے پھر دوہراؤ سورج کسے کہتے ہیں آسمان پر چمکنے والا ایک گول جسم جس کے طلوع ہونے سے دن ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سورج اگر ایسا ہی ایک اور جسم ہوتا جو گول چمکدار ہوتا اور اس کے طلوع ہونے سے کیا ہوتا دن تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں سورج ہی کہتے ہیں ذائع سی بات ہے وہ بھی کیا ہے آسمان پر دیکھو تاریخ اس پر صادق آ رہی ہے نہیں آسمان پر چمکنے والا گول جسم جس کے طلوع ہونے سے دن ہو جاتا ہے دیکھو اس پر بھی صادق آتا ہے سورج اگرچہ ایک آپ نے سورج سمجھ میں آگئے اس سے پہلے یاد رکھئے افراد اور جوزیات کو ذرا سمجھ لیں پھر مزید میں وضاحت کر دیتا ہوں کلی اور جوزی سمجھ گئے اچھی طرح کلی وہ مفہوم جو کسیرین پر صادق آئے جو زیادہ پر صادق آئے اور جوزی وہ مفہوم جو کسیرین پر صادق نہ آئے زیادہ پر صادق نہ آئے اچھا یاد رکھئے کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے ان کو کلی کے افراد اور جوزیات کہتے ہیں کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں کلی کے افراد اور کلی کے کلی خود تو مفہوم کا نام ہے نا کلی کلی کا خارج میں باہر وجود نہیں ہوتا یہ ذہن میں ہے کیونکہ یہ معنی کا نام ہے مفہوم کا نام ہے اور مفہوم کہاں ہوتا ہے ذہن میں ہوتا ہے باہر نہیں بھئی تو ذہن میں ہوتا ہے ذہن میں آپ اس مفہوم پر غور کریں کہ یہ مفہوم کثیرین پر بولا جا سکتا ہے زیادہ چیزوں پر بولا جا سکتا ہے یا بولا نہیں اور جن جن چیزوں پر بولا جاتا ہے ان کو کلی کے افراد کہتے ہیں مثلا آپ سارے انسان ہیں اور انسان کیا ہے کلی ہے یا جوزی ہے کلی ہے انسان کیا ہے کلی ہے تو آپ میں سے یہ بھی انسان کا فرد ہوا کیا ہوا فرد یا یوں کو یہ انسان کی جزی ہوا توجہ ہے یا آپ کا یہ ساتھی کیا ہے انسان ہے تو یہ اس کو کیا کہیں گے انسان کا فرد ہے یا کیا کہیں گے یہ انسان کے جزی دوسرا ساتھی یہ بھی کیا ہے انسان کا فرد ہے انسان کے جزی تیسرا ساتھی وہ بھی کیا ہے انسان کا فرد ہے انسان کی جزی ہے اور فرد کی جماعتی ہے افراد تو گویا آپ سب انسان کے افراد ہیں انسان ایک کلی ہے اور آپ سب اس کے افراد ہیں اور جزی کی جماعتی ہے جزیات تو آپ سب انسان کے جزیات ہیں کلی کے جو افراد خارج میں پائے جاتے ہیں جن پر کلی بولا جاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں کلی کے افراد اور کلی کے جزیات تو آپ سب کیا ہیں انسان کے افراد اور انسان کے جزیات ہیں آپ سے کوئی پوچھے انسان کے کچھ افراد مجھے بتاؤ آپ کہیں گے یہ جتنے طلبہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کیا ہیں انسان کے افراد یا آپ کہیں گے یہ سب انسان کے جزیہ یا آپ کہیں گے زید عمر بکر خالد وغیرہ یہ سب کیا ہیں انسان کے افراد ہیں بھئی تو کلی توجہ ہے کلی کس چیز کا نام مفہوم کا نام اور وہ مفہوم ہے جو کئی چیزوں پر بولا جا سکتا ہو اور جن جن چیزوں پر وہ بولا جاتا ہو ان کو کیا کہتے ہیں کلی کے افراد اور کلی کے جزیات کہتے ہیں بھئی جزیات جبکہ اس کے مقابلے میں جو جزی تھا کلی کے مقابلے میں جو جزی آیا تھا کلی تو وہ مفہوم تھا جو زیادہ چیزوں پر بولا جا سکے البتہ جزی وہ مفہوم ہے جو زیادہ چیزوں پر نہ بولا جا سکے یعنی ایک متعین چیز پر صادقہ ہے جیسے میں نے مثال ذکر کرتی زید یا آپ پہ ایک ساتھی ہے عبداللہ دوسرا ساتھی ہے عبدالرحمن تو یہ سب کیا ہے یہ جزی ہیں یہ کیا ہے جزی ہیں اور یہاں شرکت نہیں ہو سکتی یعنی یہ نام اوروں پر نہیں بولا جا سکتا ایک ایک متعین پر ہی بولا جائے گا اب بات چل رہی تھی سورج کی تو پھر دہر آئیے ذرا پھر دہر آئیے بھئی جزی کلی کسے کہتے ہیں وہ مفہوم جو کئی چیزوں پر بولا جا سکے جو زیادہ چیزوں پر بولا جا سکے اسے کیا کہتے ہیں جلی میں نے آپ سے پوچھا کہ سورج کلی ہے یا جزی آپ نے کہا تھا جزی ہے کیونکہ سورج کیا ہے آپ کے ذہن میں آیا سورج تو ایک ہی ہے ایک ہی چیز پر بولا جا سکتا ہے تو آپ نے یاد رکھئے افراد کو نہیں دیکھنا افراد کو یہ جو باہر آپ کو نظر آتا ہے سورج یہ یہ کلی ہے یا جزی ہے یا کلی اور جزی وہ ہے جو ذہن میں ہے کلی اور جزی تو ذہن میں ہوتا ہے وہ تو مفہوم کا نام ہے یہ جو خارج میں موجود ہے یہ کیا ہے یہ فرد ہے یہ کیا ہے فرد ہے اب آپ کے ذہن میں میں نے بتایا سورج مثلا سورج کا کیا معنی میں نے بیان کیا وہ آسمان پر روشن چمکدار گول جسم جس کے طلوع ہونے سے دن ہو جاتا ہے میں نے یہ تاریخ کی یہ تاریخ ذہن میں ہے اب یہ جو ایک سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے آسمان پر چمکنے والا روشن جسم جس کے طلوع ہونے سے دن یہ تاریخ اس پر صادق آ رہی ہے تو یہ کیا ہے سورج اگر ایسا ہی ایک اور فرد ہوتا اس وقت تو ایک فرد ہے لیکن اگر ایسا ہی ایک اور فرد ہوتا ایسا ہی ایک اور روشن جسم ہوتا گول جو چمکدار بھی ہوتا اور اس کے طلوع ہونے سے بھی کیا ہوتا دن تو اس کو بھی کیا کہتے سورج ایک تیسرا ہوتا گروشن چمکدار گول جسم جو آسمان پر چمک رہا ہے اور اس کے طلوع ہونے سے کیا ہوتا ہے دن اس کو بھی کیا کہتے سورج کہتے چوتھا ہوتا اس کو بھی سورج کہتے معلوم ہوا سورج کلی ہے یا جزی ہے معلوم ہوا سورج کلی ہے سورج کیا ہے ہاں البتہ اس کا فرد ایک ہی پایا جاتا ہے انسان کے تو بہت سارے سیمپڑوں ہزاروں بلکہ کروڑ عربوں افراد ہے دنیا کے اندر توجہ ہے انسان کے کتنے افراد ہیں دنیا میں عربوں افراد ہیں بھئی عربوں افراد چھ سات عرب یا اس سے بھی زیادہ انسان ہیں دنیا میں تو یہ سب انسان کے افراد ہیں تو انسان ایسی کلی ہے جس کے عربوں افراد ہیں دنیا میں اور سورج ایک ایسی کلی ہے جس کا ایک ہی فرد ہے لیکن اگر ایسا ہی ایک اور ہوتا وہ بھی کیا ہوتا سورت اگر ایک تیسرا ہوتا وہ بھی کیا ہوتا سورت تو افراد کلی جو ہے افراد کے اعتبار سے نہیں آپ نے تیہ کرنا کہ ایک چیز ایک ہے لہذا یہ جوزی ایک چیز زیادہ ہے تو وہ کیا ہے کلی ہے بلکہ کلی اور جوزی مفہوم کے اعتبار سے آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ مفہوم ایک ہی چیز پر بولا جا سکتا ہے یا ایک سے زیادہ چیزوں پر بولا جا سکتا ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کلی ہے یا جزی ہے دوسری مثال چاند بھئی چاند چاند کسے کہتے ہیں رات کے وقت آسمان پر چمکنے والا روشن گول جسم تو بتائیے چاند کلی ہے یا جزی شاہ باش یہ کلی ہے اگرچہ فرد ایک ہی ہے لیکن اگر ایسا ہی ایک اور گول روشن جسم ہوتا اور رات کو آسمان پر ہمیں نظر آتا اس کو بھی کیا کہتے ہیں چاند ہی کہتے ایک تیسرا ہوتا اس کو بھی کیا کہتے ہیں چاند تو دیکھا کلی اور جزی کا پتہ افراد سے نہیں آپ نے لگانا افراد کو نہیں دیکھنا آپ نے اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرنا ہے کہ یہ مفہوم زیادہ چیزوں پر بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا یہ تو مثال کی سورج اور چاند جن کا ایک ایک فرد تھا بعض وقت ہوگی کلی اور اس کا ایک بھی فرد آپ کو نہیں ملے گا مثلا جیسے اس کی مثالیں انہوں نے دی ہے حاشیہ میں سونے کا پہاڑ پورا پہاڑ کس کا بنا ہو سونے کا تو سونے کا پہاڑ یہ کلی ہے یا جزی مجھے یہ بتائیے یہ ظاہر سی بات ہے یہ کلی ہے ایک طرف ایک پہاڑ ہوتا سونے کا اس کو بھی آپ کیا کہتے ہیں سونے کا پہاڑ دوسری طرف ایک اور بلکل ویسا ہی ہوتا اس کو بھی آپ کیا کہتے ہیں سونے کا پہاڑ تیسی طرف ایک اور سونے کا پہاڑ ہوتا آپ اس کو بھی کیا کہتے ہیں تو دیکھو سونے کا پہاڑ یہ کلی ہے لیکن خارج میں اس کا ایک بھی فرد نہیں ہے تو آپ نے افراد کو نہیں دیکھنا بلکہ کلی اور جزی ہونے کا فیصلہ کس کے ذریعے کریں گے مفہوم اور معنی کے ذریعے کریں گے اسی طرح ہے واجب الوجود واجب الوجود اللہ کی ذات ہے واجب الوجود دیکھو نام سے پتا چاہ رہا ہے واجب کا معنی ہوتا ہے لازم ضروری واجب الوجود وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہے وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہے جو خود بخود ہو ہمیشہ سے ہو معنی سمجھ میں آرہا ہے واجب الوجود وہ ذات جو ہمیشہ سے ہو خود بخود ہو اور جس کا ہونا ضروری ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو بھئی کیونکہ واجب الوجود نامانہ سے پتا چاہ رہا ہے جس کا وجود واجب ہے لازم ہے جس کا ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ذات نہ ہو بھئی تو واجب الوجود وہ ذات جس کا ہونا میں نے کیا معنی بیان کیا دہراؤ بھئی زبان سے دہراؤ واجب الوجود وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہے جو خود بخود ہو اور جو ہمیشہ سے تو واجب الوجود وہ ذات جو ہمیشہ سے ہو خود بخود ہو اور بھائی باقی چیزیں ہیں نا باقی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے یہ دنیا کے اندر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، میدان زمین، آسمان، فرشتے، انسان، جنات، حیوانات ان سب کو کس نے پیدا فرمایا اللہ نے پیدا فرمایا اور ان چیزوں کا وجود پہلے نہیں تھا پھر اللہ نے پیدا فرمایا تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں ممکن الوجود کیا کہتے ہیں ممکن الوجود کہتے ہیں کہ جن کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جن کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ نے بنا دی بنا دی اگر اللہ نہ بھی بناتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا بھئی تو یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ جو مخلوق ہیں ساری ان کو کیا کہتے ہیں ممکن الوجود اور جبکہ اللہ کی ذات کیا ہے واجب الوجود تو جو ممکن الوجود ہیں وہ ہیں جن کا دیکھو وہ ہمیشہ سے نہیں ہیں خود بخود نہیں ہیں بلکہ کس نے پیدا فرمایا اللہ نے پیدا فرمایا اور ان کا ہونا نہ ہونا کیا ہے برابر ہے یعنی ان کا ہونا ضروری نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں واجب الوجود ہے واجب الوجود اللہ کی ذات ہے جس کا ہونا ضروری ہے اور جو خود بخود ہے اور جو ہمیشہ سے ہے اللہ کی ذات کا ہونا ضروری ہے اگر اللہ کی ذات نہ ہو تو یہ باقی چیزیں کہاں سے پیدا ہو گئیں بھئی بارال واجب الوجود اور بحث میں تفصیل میں میں نہیں جاتا وہ آپ اگلی کتابوں میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں ممکن الوجود وہ کیا کہلاتی ہیں ممکن الوجود یہ یوں کہیں وہ ممکنات ہیں وہ کیا ہیں ممکنات اور اللہ کی ذات کیا ہے واجب الوجود اور واجب الوجود کسے کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری جو خود بخود ہو اور ہمیشہ سے ہو ہمیشہ سے ہو اب مجھے بتائیے توجہ سے واجب الوجود یہ کلی ہے یا جزی ہے جی مفہوم پر غور کریں وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہو وہ ذات جو ہمیشہ سے ہو وہ ذات جو خود بخود ہو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو جی یاد رکھئے یہ کلی ہے یہ کیا ہے یہ مفہوم کلی ہے ہم تو کہتے ہیں اس کائنات کی خالق ایک ہی ذات ہے ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ ہیں اور وہ واجب الوجود ہیں جبکہ اور مذہبوں والوں کو آپ دیکھتے ہیں یا نہیں وہ ایک سے زیادہ خدا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے تو دیکھا اسی واجب الوجود کو انہوں نے کئیوں پر سابق کر دیا کہ یہ بھی واجب الوجود دوسری چیز یہ بھی واجب الوجود تیسی چیز یہ بھی کیا ہے واجب الوجود تو معلوم ہو واجب الوجود کلی ہے جب بھی وہ کئی چیزوں پر بول رہے ہیں کئی ذاتوں پر بول رہے ہیں جو کلی ہے نا کلی عقل بتلا دیتی ہے کہ یہ کئی چیزوں پر بولا جا سکتا ہے اور جو جزی ہوتا ہے عقل ہی بتلا دیتی ہے یہ ایک سے زیادہ چیزوں پر نہیں بولا جا سکتا تو جب وہ ایک سے زیادہ پر بول رہے ہیں معلوم ہوا عقل کیا بتلا رہی ہے کہ واجب الوجود کیا ہے کلیہ یا جزی ہے کلیہ ہے جب بھی تو وہ ایک سے زیادہ پر اس کو صادق کر رہے ہیں بھئی ایک سے زیادہ پر بول رہے ہیں تو واجب الوجود کیا ہے کلیہ ہے تو لہذا لہذا آپ نے مفہوم پر غور کرنا ہے کہ افراد کو نہیں دیکھنا افراد کو نہیں دیکھنا تو جیسے یہ واجب الوجود ہمارا عقیدہ کیا واجب الوجود تو ٹھیک ہے کلی ہے لیکن خارج میں اس کا ایک ہی فرد ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے اور ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے لیکن دوسرے مذہبوں والے مانتے ہیں یا نہیں مانتے محرم وہ واجب الوجود کیا ہے کلی ہے جب ہی وہ ایک سے زیادہ مانتے ہیں اگر واجب الوجود کلی نہ ہوتا تو ان کی عقل خود ہی انہیں کہہ دیتی ہے تو ایک سے زیادہ پر بولا ہی نہیں جا سکتا ہاں لفظ اللہ یہ جزی ہے یہ اس واجب الوجود ذات کا نام ہے جیسے آپ میں سے کسی کا نام زید عمر بکر ہوتا ہے اسی طرح وہ ذات جو اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہے اس نظام کو چلانے والی ہے اس ذات کا نام اللہ ہے بھئی اور اللہ کیا ہے جزی ہے بھئی نام ہو گیا نا نام جیسے زید کیا تھا جزی تھا اللہ بھی کیا ہے جزی ہے بھئی یہاں شرکت نہیں ہو سکتی اسی لئے کلمہ توحید کیا ہے لا الہہ کوئی معبود نہیں سوائے کس کے اللہ کے اللہ کے لفظ اللہ ذکر کیا گیا بھئی کیونکہ اللہ کیا ہے جزی ہے اس میں شرکت ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی لحاظ سے تو ہر اعتبار سے شرک کا دروازہ بند کر دیا گیا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کلی اور جزی ہونے کا فیصلہ کس کے ذریعے آپ کریں گے مفہوم میں کیونکہ کلی اور جزی مفہوم ہوتے ہیں تو آپ نے مفہوم میں غور کرنا ہے افراد کو نہیں دیکھنا بعض اوقات کلی کے افراد سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں تک پہنچے ہوں گے جیسے انسان کے افراد انسان کی تعداد عربوں میں ہے بھئی اسی طرح مجھے بتائیے بھئی ستارہ یہ کیا ہے کلی ہے یا جزی کلی ہے اور ستارے بھی دیکھو آپ دیکھتے ہیں کروڑوں عربوں بلکہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ بھئی اور بعض اوقات کلی کے افراد تھوڑے سے ہوتے ہیں جیسے زمینیں ساتھ ہیں آسمان کیا ہیں ساتھ اب بتائیے زمین یہ کلی ہے یا جزی یہ کلی ہے اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سات زمینیں ہیں ایک ہے وہ بھی کیا زمین دوسری ہے وہ بھی کیا زمین تیسری ہے وہ بھی کیا زمین دیکھو اسی طرح آسمان بھی ساتھ ہیں تو آسمان بھی کیا ہوا کلی ہوا ہے پہلا وہ بھی آسمان دوسرا وہ بھی آسمان تیسرا وہ بھی آسمان ہے تو دیکھو زمین اب پہلی قسم کلی کی کیا تھی جس کے افراد بے شمار ہیں تعداد کا پتہ ہی نہیں ہے اللہ ہی جانتے ہیں بھئی جیسے انسان اور ستارے اور دوسری قسم کلی کی وہ ہے کہ جس کے افراد تھوڑے سے ہوتے ہیں جیسے سات زمینیں اور سات آسمان تو جو بھی ہیں بارحال تھوڑے سے ہوں تعداد کا پتہ ہو تو وہاں افراد تھوڑے ہوگے لیکن ہے کلی ہی اور بعض وقت کلی کا فرد ایک ہی ہوتا ہے اور اور فرد بھی پائے جا سکتے ہیں لیکن ہمیں اور ملے نہیں جیسے سورج اور چاند سورج اور چاند بھی کیا ہیں کلی ہیں لیکن کتنے افراد ان کے ہمیں ملے ہیں ایک ایک فرد ملا ہے اور ابھی تک ہم نے کوئی سورج دوسرا دیکھا ہی نہیں اور چاند ہم نے دیکھا ہی نہیں ہاں اور پائے جا سکتے ہیں کہ نہیں پائے جا سکتے اور پائے ممکن ہیں یا نممکن ہیں ممکن تو ہے سورج سمجھ میں آگا لیکن ملا ہمیں ایک ہی فرد ہے اور ایک وہ کلی ہے جس کا ایک ہی فرد ہے اور فرد پائے ہی نہیں جا سکتے جیسے واجب الوجود واجب الوجود بھی کیا ہے کلی لیکن اس کا ایک ہی فرد ہے اور بھاللہ کی ذات ہے اور ممکن ہی نہیں اور اسی طرح بعد وقت کلی کا ایک بھی فرد نہیں ہمیں ملا ہوتا لیکن ہے وہ کلی جیسے میں نے مثال ذکر کر دی کیا سونے کا پہاڑ اور مثال کوئی بنا لو کوئی بھی ایسی چیز جس کا وجود نہ ہو چاندی کا پہاڑ بھئی چاندی کا پہاڑ اور کوئی مثال دے دو بھئی ہیرے کا پہاڑ اور پہاڑ کو چھوڑ دیں کہ یہ اور چیز بول دیں چلی بارال بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کلی اور جوزی کا فیصلہ آپ نے افراد کو دیکھ کر نہیں کرنا بلکہ مفہوم اور معنی پہ غور کرنا ہے کہ یہ مفہوم اور معنی زیادہ چیزوں پر صادق آتا ہے یا نہیں اگر زیادہ پر صادق آ سکتا ہے تو وہ کلی اور اگر زیادہ پر صادق نہیں آ سکتا تو وہ جوزی اب مجھے بتائیے زید کلی ہے یا جوزی جوزی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے سوال کہ سورج تو ہم نے آپ نے سورج کو کیا بنا دیا کلی آپ نے کہا سورج ہے تو ایک لیکن اگر ایک اور ایسا ہوتا اس کو بھی ہم کیا کہتے ایک تیسرا ہوتا اسے بھی کیا کہتے سورج کہتے تو اس طرح تو زیاد میں بھی ہو سکتا ہے ایک ہے زیاد ایک اور ہوتا اس کو بھی ہم کیا کہتے بالکل ایسا ہی اس کو بھی ہم زیاد کہتے نہیں بھئی نہیں زیاد ایک اور ایسا ہوتا تو بھی اس کو پھر زیاد نہ کہتے آپ خود دیکھتے ہیں یا نہیں جڑوا بھائی دیکھیں جڑوا بھائی ان کا کپڑے بھی انہوں نے ایک جیسے پہنے ہوتے ہیں بال بھی ایک جیسے چہرہ بھی ایک جیسا سب کچھ ایک جیسا ہے لیکن پھر بھی دونوں کے نام کیا ہوتے ہیں الگ الگ ہی ہوتے ہیں بھئی تو وہ الگ الگ تو یہ زید ایک آدمی کا نام زید ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور اس جیسی شکل و صورت کپڑے لباس بالوں چہرے والا آ جائے آپ اس کو بھی کیا کہیں گے زید نہیں نہیں اس کا اپنا اللہ کا نام ہوگا تو جیسے دو جنوا بھائی بالکل ہر اعتباد سے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن والدین ایک کا نام اگر زید رکھتے ہیں تو دوسرے کا نام حمر وغیرہ کچھ اور رکھتے ہیں زید ہی نہیں رکھتے اس کا نام بھائی تو جزی وہ ہے جس کے اندر شرکت نہ ہو سکے اب آئیے بھائی دیکھئے کتاب پر سبقِ حفتم کلی اور جزی کی بحث مفہوم یعنی جو شہ ذہن میں آتی ہے دیکھو مفہوم کا معنی کر دیا مفہوم کسے کہتے ہیں جو شہ ذہن میں آتی ہے کہ دو قسمیں ہیں کلی جزی کلی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت ہو سکے اس میں کیا ہو سکے بھائی جب وہی مفہوم ایک سے زیادہ پر بولا جا رہا ہے تو شرکت آگئے کے نہیں آگئی ایک کے ساتھ دوسرہ بھی شریک تیسرہ بھی شریک چوتھا بھی شریک سب میں وہ مفہوم پایا جا رہا ہے تو کلی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت ہو سکے یعنی کئی چیزوں پر صادق آئے صادق آئے یعنی ان پر بولا جائے کئی چیزوں پر بولا یعنی کئی چیزوں پر صادق آئے جیسے آدمی آدمی کلی ہے جزی ہے کلی ہے زید بھی آدمی عمر بھی آدمی بکر بھی جیسے آدمی کے زید عمر بکر وغیرہ ان سب کو آدمی کہنا صحیح ہے کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے وہ اس کے جزیات و افراد کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں جیسے آدمی کے افراد و جزیات زید عمر بکر وغیرہ ہیں اور خیوان کے جزیات بھئی خیوان انسان بھی حیوان ہے گائے بیل بکری ہاتھی شیر چیتا یہ سب بھی کیا ہیں حیوان ہیں تو یہ سب حیوان کے افراد اور حیوان کے جزیات ہیں بھئی اور حیوان کے جزیات انسان بکری بیل وغیرہ ہیں یعنی جن جن پر لفظ حیوان بولا جاتا ہے وہ سب اس کے جزیات ہیں اس کے افراد ہیں آگے آگے جزی بھئی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت نہ ہو سکے یعنی ایک شہ معین پر صادقہ ہے جیسے زید کے ایک خاص شخص کا نام ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی کلی اور جزی کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آگیا اب آگے سوالات دیئے ہوئے ہیں وہ بھی حل کر لیتے ہیں سوالات مندر جزیل اشیاء میں غور کر کے بتاؤ کہ کون کلی ہے اور کون جزی گھوڑا گھوڑا کیا ہے کلی ہے بھئی بکری یہ بھی کلی ہے بھئی میری بکری یہ جزی ہے شاباش کیونکہ یہ متعین بکری پر بولا جا رہا ہے ہر بکری کو میری بکری نہیں کہہ سکتے شاباش زید کا غلام زید کا غلام جزی ہے بھئی زید کا غلام عمر کا غلام ہو اس کو کہیں گے یہ زید کا غلام ہے میرا غلام اس کو کہیں گے یہ زید کا غلام ہے نہیں جو صرف زید کا غلام ہے اس پر کیا کہ بولیں گے زید کا غلام وہ ایک مخصوص غلام جو ہے اسی وہی ہے بھئی سورج یہ کیا ہے یہ کلی ہے یہ سورج یہ جزی ہے اب دیکھو اشارہ ہو گیا متعین ہو گیا دوسرا سورج ہوا وہ یہ سورج تو نہیں ہوگا نا وہ تو دوسرا ہوگا تو یہ سورج کیا ہے یہ جزی ہے آسمان کلی ہے شاباش لام مشدد ہے کلی آسمان کلی اور یہ آسمان یہ جزی متعین آسمان کی طرف اشارہ ہو گیا اب کوئی اور آسمان ہوا وہ یہ بھلا تو نہیں ہوگا وہ تو دوسرا ہوگا تو یہ آسمان جزی ہے سفید چادر سفید چادر گوھر کریں گوھر کریں سفید چادر کلی کلی شاباش کلی ہے یہ بھی کیا ہے سفید چادر وہ بھی کیا ہے سفید چادر وہ ساتھ بھی کیا ہے سفید چادر ہر ایک پہ بولا جا رہا ہے کہ نہیں مفہوم پہ خود گوھر کریں اچھا سیاہ کرتا کلی کلی سیاہ کرتا یہ بھی کلی ہے بھئی ایک نے پہنا ہوا ہے وہ بھی سیاہ کرتا دوسرے نے پہنا ہوا ہے وہ بھی کیا ہے سیاہ کرتا تو یہ کلی ہے سیتارہ یہ بھی کلی ہے شاباش دیوار یہ بھی کلی ہے یہ مسجد یہ شاباش متعین مسجد تو یہ جزی ہے یہ پانی یہ بھی شاباش جزی ہوا میرا قلم یہ بھی کیا ہے جزی شاباش شاباش ہاں اگر میری اوپر پھر آؤ میری بکری یہ کیا ہے یہ جزی ہے لیکن اگر میری چار پانچ بکریان ہیں پھر یہ ہی میری بکری کیا بن جائے گا کلی کیونکہ ایک وہ بھی کیا ہے میری بکری دوسری بھی کیا ہے میری بکری تیسری بھی کیا ہے میری بکری نام تو نہیں ہے نا نام میں تو شرکت ہوئی نہیں سکتی یہ تو ویسے لفظ ہے لیکن اگر ایک ہی بکری ہے تو وہ کیا ہوئے جزی اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو کلی بن جائے اسی طرح زید کا غلام اگر ایک ہے تو جزی اگر ایک سے زیادہ ہو گئے وہ وہ کلی کیونکہ پھر ہر ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی زید کا غلام یہ بھی زید کا غلام ہاں یہ سورج یہ آسمان یہ اسی طرح یہ تو جزی ہی رہیں گے اچھا یہ مسجد یہ پانی یہ بھی جزی ہی رہیں گے یہ نہیں بدل سکتے ہاں میرا قلم یہ کیا ہے جزی لیکن اگر میرے پاس کہیں قلم ہوئے تو یہ کلی بن جائے گا کیونکہ اے پہلا وہ بھی میرا قلم دوسرا بھی میرا قلم تیسرا بھی میرا قلم تو ان سب پر بولا جا رہا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھا بھئی شروع سے بھی ایک دو چیزیں مختصرن کر لیتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ اقرار چلتا رہے بھئی اور انشاءاللہ اس طرح اگر ہم چلتے رہے تو سال کے آخر تک کا بہترین منطقی بن جائیں گے جی مجھے بتائیے علم کسے کہتے ہیں اس میں شئے کی جو صورت اور پہچان ہمارے ذہن میں آئے وہ اس چیز کا علم ہے اور پھر آپ نے پڑا اس علم کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں ایک تصور اور ایک تصدیق بھئی تصور اور تصدیق میں فرق کیا تھا کہ تصدیق میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس بات ہوگا یا نفی زید کھڑا ہے یہ کیا ہے تصدیق یا زید کھڑا نہیں ہے یہ بھی کیا ہے تصدیق یعنی اس میں بات پوری ہوگی تو دیکھو زید کھڑا ہے زید کے لیے کھڑا ہونا ثابت کیا اور یا زید کھڑا نہیں ہے اس میں زید سے کھڑے ہونے کی نفی کی تو تصدیق میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس بات ہوگا یہ دوسری چیز کی نفی ہوگی جبکہ تصور میں ایسا نہیں ہوگا اور نیز میں نے مزید تفصیل بھی بتلائی تھی کہ تصور کی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں بھئی ایک تو یہ کہ ایک ہی چیز ہو وہ بھی کیا ہے تصور دوسری صورت کئی چیزیں ہیں لیکن بات پوری نہیں جیسے زید عمر بکر وغیرہ یہ بھی کیا ہے تصور ہے تیسری صورت کے بات تو پوری ہے لیکن اس میں آپ کو شک ہے شک ہے تو وہ بھی کیا ہے تصور ہے جس میں دونوں جانبیں برابر ہیں بھئی ایک چیز کے مثلا آپ کہتے ہیں زید آیا ہوگا دیکھو محلوم ہوا اس کے آنے میں کیا ہے شک ہے اور شک میں میں نے بتایا تھا کہ دونوں جانبیں برابر ہونی چاہیئے جتنا خیال آنے کا ہے اتنا ہی خیال نہ آنے کا بھی ہے یعنی پچاس فیصد خیال آنے کا ہے پچاس فیصد خیال نہ آنے کا ہے تو اس کو کہیں گے شک اور اگر ایک جانب زیادہ خیال ہو تو اس کو ذن کہتے ہیں مثلا آنے کا خیال مثلا ساٹھ یا ستر فیصد ہے اور نہ آنے کا خیال تیس فیصد ہے تو یہ جو آنے کا خیال ساٹھ اور یا ستر فیصد ہے اس کو کہیں گے زن کیونکہ یہ زیادہ ہے اور زن کس کی قسم ہے تصدیق کی قسم ہے اور وہ جو تھوڑا خیال ہے یعنی نہ آنے کا اس کو وہم کہتے ہیں اور وہم کس کی قسم ہے وہ تصور کی قسم ہے اسی طرح اگر بات پوری ہو لیکن جملہ انشائیہ ہو جملہ کونسا ہو انشائیہ ہو تو وہ بھی کیا ہے تصور ہے بھئی تصور ہے بات سمجھ میں جبکہ تصدیق اس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اس بات ہوتا ہے اور نیز اس کے ہونے کا یقین ہوتا ہے یا زیادہ خیال ہوتا ہے زیادہ خیال بھی یقین کے قریب ہی ہو گیا نا یقین تو نہیں لیکن برحال یقین کے قریب ہے تو تصدیق کے اندر یقین ہوتا ہے یا زیادہ خیال ہوتا ہے تصدیق کی دو صورتیں ہو گئیں جبکہ تصور کی کئی صورتیں ہو گئیں یا یوں کو تصدیق کی گویا ایک ہی صورت ہو گئے جس کے ہونے کا یقین ہو زیادہ خیال بھی اسی میں آ گیا کیونکہ وہ اس کے قریب ہی ہے بھئی اور پھر آپ نے پڑا تصور کی دو قسمیں ہیں ایک تصور بدیہی اور ایک تصور نظری اسی طرح تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تصدیق بدیہی اور ایک تصدیق نظری بدیہی کسے کہتے ہیں جو خود سمجھ میں آ جائے غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ اور نظری کسے کہتے ہیں خود سمجھ میں نہ ہے بلکہ اس میں غور و فکر کرنا پڑے بھئی غور و فکر کرنا پڑے چلیے بس بھئی ہاتھا ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام